اسلام علیکم ساتھیوں کیسے ہیں آپ آج ہم بات کرتے ہیں بنانا کی مطلق کیا بنانا جو ہے شگر پیشنٹ کھا سکتے ہیں یا آخر بنانا فروڈ کو شگر پیشنٹ کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے لیے جی بیسٹ نہیں ہے جبکہ یہ کنسپٹ جو ہے وہ ٹوٹلی رانگ ہے بنانا جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ ہیلتھی فوڈ ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو ڈیابوٹیز کے مریض ہیں لیکن یہ یہ بھی سچ ہے کہ اس میں شگر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹ اور دوسرے فروڈ کی نسبت شگر اور کاربو ہائیڈریٹ تھوڑا زیادہ مقدار میں ہوتا ہے خاص طور پر جب یہ بہت زیادہ پکا ہوا ہوتا ہو تو اگر ڈیابوٹیز کے مریض بنانا کو کھانا چاہتی ہیں تو اس کو ضرور کھائیں لیکن یہ کہ اس کی تھوڑی کونٹیٹی جو ہے کم رکھیں کیونکہ موسٹلی پورا سال جو ہے نا ایٹی پرسنٹ جو فروڈ کھایا جاتا نا وہ بنانا ہوتا ہے کہ سارا سال تو یہ آویلیبل ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی پرائسیز دیکھیں تو ادر فروڈ کی نسبت یہ ایک سر لو پرائس میں بزار سے ملتا ہے تو اس کے کھانے کا کیا طریقہ ہے آپ کوشش کریں کہ جو میڈیم بنانا ہے نا اس کو ڈیابوٹیز کے مریض جائیں وہ ایک یا حد دو کھائیں اور اگر آپ کی ڈیابوٹیز تھوڑی ہائی لیول کی آپ کو لگتا ہے کہ فورا شگر جو ہے وہ ہائی ہو جائے گی تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹا ایک کیلہ جو ہے وہ صرف آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ سمال جو بنانا ہے نا اس میں شگر کی مقدار تھوڑی کام ہوتی ہے یا جو بہت زیادہ پکا ہوا نہیں ہوتا یعنی ایک تو ہوتا ہے بنانا اچھا ہاں سا پکا ہوا اور ایک تھوڑا کچھا کچھا بنانا بھی ہوتا ہے تو اگر تھوڑا سا کام پکا ہوا بنانا آپ کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے شگر جو ہے وہ اس پر اثر نہیں پڑے گا بنانا جو ہے ویسے بہترین ذریعہ آپ کا نیوٹرنٹس لینے کا پوٹیشم ہو گیا اس میں فائبر ہے ویٹامن بی سکس ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے بہترین ہے ہماری صحت کے لیے اور شگر لیول جو ہے اس کو بھی امپروو کرتی ہے ٹھیک ہے بیلنس رکھتی ہے تو بنانا کھانا ہے شگر میں تو ضرور کھائیں لیکن یہ کہ ذرا دبا کے نہ کھائیں اتنی مقدار میں کھائیں کہ جس سے آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈوال پہ جائے کیونکہ فروٹ جتنے بھی ہیں دیکھیں یہ ہمارے دیکھنے میں یہ جو ان کا کچھ کی زیادہ سویٹنیس ہے یہ کم سویٹنیس ہے جیسے ہمومن کنسپٹ ہے جی ایپل ہے یا گھاو ہے اس کو ہم کھائیں گے تو یہ شگر کے پیشنٹ کے لیے نہیں نہیں یہ جو سویٹ ہے اس کی یہ اصل میں ہمارے ٹیسٹ برڈ ہمیں بتاتے ہیں جبکہ فروٹ تو فروٹ ہے کوئی بھی ہے اس لیے سارے فروٹ کھائیں بس بنانا کا تھوڑی اسی احتیاط یہ نہیں کہ بلکل بین نہیں کریں بس تھوڑی احتیاط کریں کہ بہت زیادہ پکا ہوا نہ کھائیں یا بنانا کھاتے ہوئے اس بنانا کو چوز کریں جو کے سائز میں کام ہو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا